بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام اسلام علیکم ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم ویڈ جنید امساری این راجہ حبیب اللہ خان ہمیشہ کی طرح آج ایک اور پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات پر آپ کے ساتھ بات کریں آپ کے سامنے بات رکھیں جو ہماری زندگیوں سے گہرہ تعلق رکھتے ہیں ایف ایم ون ون پوئنٹ فور میرپور ریڈیو آزاد جمہو کشمیر ریڈیو پاکستان پر یہ پروگرام گزشتہ چودہ سال سے جاری و ساری ہے محسن پاکستان جوہری پاکستان کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیرحان مرہوم سے لے کر پاکستان میں تعلیمی انقلاب کی بنیاد رکھنے والے ڈاکٹر عطاور رحمان تک آزاد کشمیر و پاکستان کی ہیوی ویٹ سیاسی شخصیات تعلیم طب معیشت معاشرت ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی ویلیوڈ شخصیات اس پلیٹ فارم پر تشریف لاتی ہیں اور آپ کے سوالات کا جواب دیتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس بھی موضوع پر بات کریں وہ بات محض بات برائے بات نہ ہو بلکہ اس کا آخر میں کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے تاکہ ہم ایک اوبجیکٹف نیس کے ساتھ اوبجیکٹف فل گفتگو کریں آج کے موضوعات کی فیرست میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں پاکستان میں آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے جنرل الیکشن عام انتحابات جوش و خروش اہل جمہو کشمیر کی ان انتحابات کے ساتھ دلچسپی اور قضیعہ ریاست جمہو کشمیر مسئلہ کشمیر اس پر ہونے والے اثرات ان پر ہم بات کریں گے پانچ فروری یوم یکچہتی کشمیر کے موقع پر نگران وزیراعظم پاکستان اور مسئلہ افواد پاکستان کے سربراہ جنرل سید آسم منیر صاحب کا آزاد جمہو کشمیر کنٹرول لائن کے مختلف جگہوں پر دورے کے ساتھ ساتھ یادگار شہدہ پر پھول پیش کرنا اہل جمہو کشمیر کی قربانیوں کو اپریشیٹ کرنا اس پر بھی ہم بات کریں گے آزاد جمہو کشمیر کے مہاجرین کے حلقوں میں ایک ریٹ پیٹیشن جو کہ سابق وزیر آزاد حکومت تاہر کھوکر صاحب نے کی تھی جس میں بہت سے فریق بھی تھے جن میں سید شوکت شاہ جو کہ مسلم لیگ نون کے سابق وزیر رہ چکے ہیں وہ بھی اس میں فریق تھے اس پر عدالت نے ہیرنگ کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا یہ چار حلقے ہیں اس سے پہلے ایک حلقے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ مقبول گجر صاحب کو ری کاؤنٹنگ کے نتیجہ میں ان کو ان کی جو فتح ہے وہ شکست میں بدل گئی اور اسماعیل گجر صاحب جو کہ مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے وہ ان کو فتحیاب قرار دیا گیا تو شاید اب یہ جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے اس کے نتیجے میں بھی ہم کوئی تبدیلی ان چار حلقوں میں دیکھیں اور اگر ان چار حلقوں میں کوئی تبدیلی آتی ہے بنیادی طور پر سٹیٹ سبجیکٹ کا یہ ایشو ہے کہ جالی سٹیٹ سبجیکٹ جو ہیں اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ وہاں سے فاتح قرار پائے ہیں ان کے سٹیٹ سبجیکٹ جالی ہیں اس پہ راجہ حبیب اللہ خانم صاحب سے ہم رہنمائی لیں گے کہ انسائیڈ سٹوری کیا ہے آزاد جمہ کشمیر کے مختلف بالائی پہاڑی علاقوں میں شدید برفباری کا سلسلہ جاری ہے وہاں پر عدویات خوراک مختلف زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کی کیا صورتحال ہے سٹیٹ ڈیزاسٹر منجمنٹ آتھارٹی کیا کر رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یومیں یک چہتی ہے کشمیر کے موقع پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر بھر کے مختلف شہروں قصبات دہات میں ایک سمبولک احتجاج کی بھی کال دے رکھی تھی اس سلسلے میں ایک ہائی لیول حکومتی کمیٹی کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی مذاکرات ہوئے اور شنید یہ ہے کہ دس مطالبات میں سے نو مطالبات کے اوپر کمیٹیاں بن گئی ہیں کچھ لوگ یہ اس چیز کو فلیش کر رہے تھے کہ نو مطالبات تسلیم ہو گئے ہیں لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق مطالبہ ایک بھی تسلیم نہیں ہوا بلکہ مطالبات کو دوبارہ زیرے گور ان کو لانے کے لیے اس پر برینسٹارمنگ کرنے کے لیے کمیٹیاں اور سب کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں بجلی کی قیمتوں کا ایشو وہیں پہ اپنی جگہ موجود ہے آٹیک کی قیمتوں میں سبسیڈی کا ایشو وہ بھی ابھی تک اپنی جگہ موجود ہے یہ دو اہم ترین معاملات تھے جس پر یہاں کے لوگ یہاں کی غریب عوام کافی زیادہ اس وقت مسترب ہے یقیناً ان پہ غور کرنے کی اور ان مسائل کو حل کرنے کی اشد ضرورت ہے جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب آج کے موضوعات کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے تھر تھب بہت بہت شکریہ ہر سال کی طرح ہم نے دیکھا کہ اس سال بھی یوم یک جد کی کشمیر کے موقع پر پوری پاکستانی قوم مسئلہ فواج پاکستان حکومت پاکستان چاروں صوبے جو تھے انہوں نے برپور طریقے سے جو ہے وہ اپنے کشمیری بائیوں کے ساتھ یقجیتی کا اظہار کیا اور بالخصوص آرمی چیف جناب سید آسم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے وزیراعظم پاکستان کے عمرانات صرف جو یادگارش ہوتا ہے مذہر آباد وہاں پہ جو ہے وہ دعا کی اور پھولوں کے گلدستے جو ہے وہ وہاں پہ اس کے علاوہ انہوں نے اگلے مورچوں کا جو ہے وہ وزٹ کیا اور انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ پاکستان کے آزلی جو دشمن ہے اس کے والے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر جاریت کے مقابلے کے لیے ہم تیاریں بارتی دہستگردی جو ہے ہمارے شہریوں کو نشانہ بنانے تک پھیل چکی ہے علاقائی خود مختاری کے خلاف خلاف ارضی کا برپور جواب دیں گے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے کشمیری عوام کے جو ہیں وہ مورال مزید ساری سے بلند ہوئے ہیں پھر اسی طرح موسم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت آزاد کشمیر کے جو بالائی ازلائیں وہ آویلی کوٹہ سے لے کے نیلم تک راولہ کوٹ باغ لیپا اٹھیاں بالا یہ سارے جو علاقے ہیں ساری صاحب یہاں پہ شدید جو ہے وہ برفباری ہوئی ہے اور اس چیز کا بھی امکان ہے کہ یہاں پہ عدویات اور خوراکی کمی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے جو ادھاریں وہ بھی کام کر رہے ہیں اور ہمیشن کی طرح پاکستان و آرمین جو ہے اس میں پیش پیش ہے اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے اور بلخصوص آپ نے جو ذکر کیا ہے آزاد کشمیر میں جو جالی سٹیٹ سبجیکٹس کے حوالے سے کچھ ممران اسمبلی کے خلاف جو ہے وہ سابق بودرا سید شکت شاہ اور طائر کھوکر جو ہیں وہ کوٹ میں گئے ہوئے تھے اور فیصلہ بھی متوقع ہے ابھی نورس نہیں ہوا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماجرین کی علکے ہیں جس طرح کہ آپ نے پہلے ہمارے سننے والوں کو بتایا کہ چودری اسماعیل جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ کامیاب ٹھہرائے گئے ہیں جو دوبارہ گنتی ہوئی ہے اور اسی طرح اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سابق وزیراعظم تھے آزاد کشمیر کے سردار تنویر علیہ آس خان صاحب ان کی نائلی کی وجہ سے بھی پیز پارٹی کو جو ہے وہ ایک نیشست ملی تھی تو اس میں اس وقت جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے وہ برخصوص جو آٹھ فروری کو عام اتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ آزاد کشمیر پر بھی مرتب ہوں گے اور سپیشلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح کے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے ممران اسمبلی کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ کے جو ممران اسمبلی ہیں انہوں نے ایک جو ہے وہ نئے وزیراعظم بنے جناب چودری اور نوارالاک صاحب اور یہ ایک ممران اسمبلی کے بڑی تعداد ہے جو اس وقت کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کی وابستگی ظاہری طور پر نہیں ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ کسی بھی وقت آزاد کشمیر میں نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ مرض وجود میں آ سکتی ہے اسے ایک کنگز پارٹی کا نام بھی دیا جا رہا ہے تمام الیکٹیبلزیں اور ان کی جو سیاسی اہمیت ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہو جانے کے بعد آزاد کشمیر میں یہ جو پی ٹی آئی کا وہ میمران اسملی کا گروہ جو کہ پی ٹی آئی کو خار بات کہہ چکا ہے وہ اپنے سیاسی مستقبل کا کیا فیصلہ کرتا ہے اس پہ سب لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں لیکن سالسل صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو پارلیمانی نظام ہے وہ الحمدللہ بڑا مضبوط ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نائنٹین ایٹی فائیو سے لے کے اب تک تسلسل کے ساتھ جو جمہوری عمل ہے وہ جاری ہے اور اس میں ہم کئی دفعہ ایسا بھی ہوئے کہ جو مرکز میں کوئی دوسری جماعت کی حکومت ہوئی ہے اور آزاد کشمیر میں مختلف سیاسی جماعت کی برسرے اقتدار آئی لیکن اس کے باوجود بہت کم ایسا ہوئے کہ آزاد کشمیر کے جو سیٹ اپ ہے اسے چھیڑا گیا ہو ہم دیکھتے ہیں پیچھے جو پریزو پارٹی کی اقومت تھی چوزری مجید صاحب وزریعظم تھے تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے اس وقت مینہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان کے وزریعظم تھے اور انہوں نے بڑی سختی سے بنا کر دیا کہ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد نہ لی جائے اور پانچ سال کے منڈیٹ ملے ہے پریزو پارٹی کو تو انہیں پانچ سال تک اقتدار میں ریند دیا جائے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں کون سی جماعت مرضے وجود میں آتی ہے اور ان کی کیا پالیسی ہو سکتی ہے لیکن ایک عوامی سطح پہ یہ ڈسکشن ضرور جاری ہے کہ آیا آزاد کشمین کی جو حکومت ہے اور بالخصوص جو پیٹی آئی سے پیٹی آئی کو جو خیر بات کہنے والے میں عمران صلی اللہ علیہ وسلم اسمبلی کا ایک بڑا گروپ ہے وہ آپ نے سیاسی مستقبل کا کیا فیصلہ کرتے ہیں مختلف کیس رائیاں کی جا رہی ہیں کچھ مفروضوں پر مبنی ہیں اور کچھ حقیقت کے قریب تار بھی ہیں تا ہم یہ دیکھنا ہے کہ یہ کوئی اب زیادہ لمبی بات نہیں ہے یہ فیصلہ بھی جو ہے وہ یقیناً ان دنوں میں انسر سب متوقع ہے پھر اس سے ایک بڑی بات جو تحریکی حضار دی کشمیر کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو افضل گروہ شہید جو ہیں ان کا گیر بھی برسی جو ہے وہ جو ہے وہ منائی جا رہی ہے اور افضل گروہ شہید جو ہیں انہیں نو فروری دوہزار تیرہ کو جب کہا گیا کہ آپ پھانسی منظور ہوئی ہے تو وہ مرد مجاہد جو ہیں وہ بہت مطمئن ہوئے انہوں نے نماز بڑی سکون کے ساتھ ادا کی انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی انسار سب اور انہوں نے پھندے کو چوما اور جو ہے وہ وطن پہ جانسار ہو گئے ڈاٹر افضل گروہ جو ہیں وہ ان کی تدفیر بھی وہیں جو ہے تیہار جیل میں کی گئی اور تیہار جیل ہی سے راجہ عبیبالہ خان صاحب مقبول بڑھ شہید جیارہ فروری کو ان کا بھی یوم شہادت ہے اور ان کی تدفیر بھی مقبول پڑھ شہید صاحب کی بھی وہی تہار جیل میں یہ دونوں کشمیریوں کے ایرو ہیں اور انہوں نے وطن کی ازاز کی خاطر جو ہے وہ پھانسی پہ وہ جول گئے لیکن آپ نے جو ہے وہ آرادے سے اور اپنی جو ان کی خواہش تھی ان کی جو طویل جدوجائد تھی وہ انہوں نے جاری رکھی اپنی آخری سانس تک اور آج بھی جو نوجوانیں انہی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں اور بی بی یاسین ملک صاحب بھی اور دیگر اور یترہ انماع جو ہے وہ نظر بننے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سال جو بھارت میں عام انتہابات ہونے جا رہے ہیں مودی سرکار جو ہے وہ اپنے لوگوں کے جذبات جو ہیں ان تاپسنوں کے ان سے کھیلنے کے لیے اور اپنی سیاسی کامیابی کے لیے یاسین ملک صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی مقبول برد شہید اور افصل گروہ شہید کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ شاید دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے جو ہیں وہ کشمیری جو ہیں وہ پورازم آر لیاز سے اور وہ کسی بھی قیبت پہ جو ہے وہ ازادی سے کم پہ جو ہے وہ کم پرومائز جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اچھا رضا عبیلہ حان صاحب بڑی ڈیٹیلڈ آپ نے یہ ایک صورتحال جو ہے سامین کے سامنے رکھی ہے اللہ کرے کہ یہ جو الیکشن ہیں ان کا انعقاد پور امن انداز میں ہو اور اس کے جو بھی نتائج ہوں وہ پاکستان کے لیے مملکت پاکستان ریاست جمہو کشمیر اور پوری دنیا پر مصفت انداز میں مرتب ہوں آمین راج عبیلہ حان صاحب یہ جو آپ نے بتایا کہ برفاری وغیرہ یہاں پہ ہوئی ہے ایک بہت ہی ڈرائی سپیل رہا بہت ہی خوشک قسم کا یہ تمام کا تمام سردیوں کا سیزن گزرا تھا اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ پہاڑی علاقوں میں پانی کی قلت ظاہر ہے کہ برفاری ہوتی ہے تو پورے سال کے لیے پھر وہ اس کے پگھلنے سے پانی میسر آتا ہے تو شکریہ الحمدللہ کہ یہ اللہ نے رحمت کی مہربانی کی اور صورتحال کچھ بہتر ہو رہی ہے بے شک کیونکہ آزار کشمیر میں جس طرح کہ اب ہم نے دیکھا دسمبر گزر گیا جنوری گزر گی ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ چلتن روز بارش ہوئی ہے جو میدانی علاقے ہیں اور جو بالائی اضلائیں اضل کشمیر کے وہاں پہ بڑی شدید انصار سب برف باری ہوئی ہے اور یہ ایک اچھا صحیح نے قدرت نے کرم کیا کہ اس سے جو پانی کی قلت ہے وہ بھی پوری ہو گئی اور یہ فصلوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ عزرات کے لیے بڑی اچھی ثابت ہوں گے یہ جو بھی بارشی ہوئی ہیں جی سامین آج کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم وید جنید امساری این راجہ حبیب اللہ خان ایف ایم ون او ون پائنٹ فور میرپور ریڈیو آزاد جمہو کشمیر ریڈیو پاکستان اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب اور ان کی آراء کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے ہمیشہ کی طرح آپ کی اس پروگرام میں شرکت آپ کا اس پروگرام میں سوال کرنا بات کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ ہمارا نمبر جو ہے یہ نوٹ کر سکتے ہیں 05827 927 059 آپ اس نمبر پر کال کر کے اپنا نام جگہ جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں اور جو بھی سوال جو بھی بات حتیٰ کہ کوئی ایسا موضوع جو کہ آپ سمجھتے ہیں جس پر گفتگو ہونی چاہیے جس کو زیر بحث آنا چاہیے آپ وہ موضوعات نوٹ کروا سکتے ہیں کوسچن بینک کے اندر اپنا سوال جو ہے وہ درج کروا سکتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ انشاءاللہ اسے ہم پروگرام میں شامل کریں گے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانانے کرامی کی جانے جی سامین ہمیں امریکہ سے ہماری ریاست جمہو کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی ایک دانشور صابق وزیر آزم آزاد جمہو کشمیر ممتاز حسین راتھور صاحب کے پریس سیکریٹری جناب جعوید راتھور صاحب نے جوائن کیا ہے امریکہ سے بھی آپ وہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں شعور آگہی فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جعوید راتھور صاحب ایک طویل آپ کا تجربہ ہے زندگی کو آپ نے برتا ہے اور زندگی کی حقیقتوں کو آپ لوگوں کے سامنے آشکار کرنے کی بھرپور صحیح کرتے رہتے ہیں کیسے آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے انتہابات آٹھ فروری دوہزار چوبیس ان کو آپ مسئلہ کشمیر کے نکتہ نگاہ سے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کا اس پہ وزڈم بھرا اپینین کیا ہوگا زیادہ امید کشمیر کے حوالے سے تب ہی ہو سکتی ہے کہ اگر انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک مستحق حکومت قائم ہو ایک جمہوریت کو پنپنے کا موقع ملے اور پاکستان معاشی طور پر جو ہے جب خوشحال ہوگا تو تب ہی پاکستان کی کوئی بات سنے گا دنیا کے اندر پاکستان کی عزت بنے گی تو سب سے عام بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر خوشحال ہونا چاہیے سیاسی طور پر مستحقم ہونا چاہیے اور پاکستان کے اندر جو انصاف ہے وہ نظر آنا چاہیے اور معاملات آئین اور قانون کے تحت چلنا چاہیے تب ہی جا کے پاکستان دنیا کی اقوام کے سامنے پاکستان کی کریڈیبیلیٹی ہوگی پاکستان کا وقار ہوگا اور پاکستان کی کوئی بات سنے گا جناب جعوید رٹھور صاحب یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیئر نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے یہ رٹھور صاحب آپ کی ما شاء اللہ علاق پہ بڑی گہری نظر ہے آپ وطن سے دور ہیں لیکن قلبی اور روحانی طور پہ جو ہے وہ ہر وقت ہم فیل کرتے ہیں کیا پاس ہوتے ہیں اب آزاد کشمیر میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو خاصے میبران چھوڑ کے جو ہے وہ انہوں نے اپنا وزیراعظم منتخب کیا جسے پیز پارٹی اور نون لیگ کی بھی سپورٹ اصل تھی اب ایک بڑی تعداد میں تقریبا نونیس کے قریب میبران اسملی ہیں جنہوں نے اپنی جو ہے وہ سیاسی سیاسی مستقبل کے حوالے سے کوئی ڈیسین لینا اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے جو عام انتہابات ہونے جا رہے ہیں اس سے قبل شاید آزاد کشمیر میں ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ مرض وجود میں آئے تو جہاں آگے بھی بہت ساری جماعتیں موجود ہیں تو اس میں اگر ایک جماعت کا اور اضافہ ہوتا ہے تو کیا سمیتے اس سے آزاد کشمیر کی سیاست پر کیا اثرات مرتبہ ہوں گے دیکھیں آزاد کشمیر کا ٹوٹل بجٹ کتنا ہے اور اس بجٹ کا جو نائٹی پرسنٹ ہے وہ تو نان ڈیولپمنٹل ہے اور اس پہ خرج کرنے کے لیے جناب وہ ٹین پرسنٹ خرج کرنے کے لیے نائٹی پرسنٹ جو ہے وہ بوجھ ہے تو جہاں تک جماعتوں کی بات ہے دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں اصولی طور پر جب تک کشمیر کا جماعتوں کی extension نہیں ہونی چاہیے اور جو کشمیر کی جماعتیں ہیں جو بھی برسر اقتدار آئے پاکستان کی جو بھی سیاست ہو جو بھی پارٹی ہو سب سے اچھے تعلقات رکھیں اور کسی کا آلہ کار نہ بنیں تو تب بھی جا کے وہ کشمیر کے سسلے میں بھی کچھ کر سکیں گے اور اپنے لوگوں کے لیے جناب جعوید راتور صاحب آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ریاست جمہو کشمیر کے طول و عرض میں اب جتنی نوجوان نسل ہے وہ طرز قہن پرانی قسم کی جو سیاست تھی اور پرانی قسم کی جو ایک بیانیاں ہوتا تھا اس سے لوگ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مقبودہ جمہو کشمیر انڈین اللیگلی اکوپائیڈ جمہو اینڈ کشمیر کے اندر مقبود بٹ شہید کے بعد افضل گروہ شہید برحان مظفر وانی شہید اور انڈیجنس وہاں پہ پڑے لکھے نوجوان پی ایش ڈی سکولرز جو ہیں وہ تک تحریک آزادی میں انہوں نے اپنی جانیں جو ہیں پیش کی اسی طرح آزاد جمہو کشمیر میں بھی یہ پرانی طرز سیاست سے نوجوان نسل پڑے لکھی نسل اب بیزاری کا اظہار کر رہی ہے اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بات ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر تو تعمیر و ترقی تو کافی تھی لیکن لوگوں کو ایک احساس تھا احساس یہ تھا کہ وہ غلام ہیں چونکہ ہندوستان نے ادھر قبضہ کیا ہوا ہے تو اب ازاد کشمیر کے اوپر تو پاکستان نے قبضہ نہیں کیا بلکہ ازاد کشمیر کے لوگوں نے خود کہا کہ ہم علاق کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی حکومت ہے پاکستان کے پالیٹیشنز ہیں یا ازاد کشمیر کے پالیٹیشنز ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اور ازاد کشمیر کے لوگوں کے اندر جو احساس معرومی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بڑے ڈراسٹک قسم کے سٹیپس لینا چاہیے سپیشلی جو بجلی کے بلون ہے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے کہ آپ کی آٹھ ہزار بنتی ہے تو آٹھ ہزار میں سے چار سو تو آپ مفت بھی دے سکتے ہیں ان کو چلیں مفت بھی نہ دیں لیکن کمز کم جو قیمت جس پہ بنتی ہے اس پہ دے دیں ان کو اور آپ دیکھیں کشمیر کے لوگ کتنا ذر مبادلہ بھی وہاں پاکستان میں بیجتے ہیں کتنا پاکستان کے لیے کانٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ پاکستان ہمارے جو دریاء ہیں وہ جا کے پاکستان کو سہراب کرتے ہیں پاکستان کو بجلی فرام کرتے ہیں تو یہ پاکستان اور کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ لازم و ملزوم ہے جناب جعوید راٹھور صاحب آپ نے امریکہ سے ہمیں جوائن کیا وطن کی مٹی جمہو کشمیر کی مٹی سے آپ کا تعلق اور آپ دنیا میں جہاں بھی رہے آپ نے ہمیشہ اس مٹی سے محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی آپ نے قیمتی وقت انایت کیا آپ کا بہت بہت شکریہ جناب راجہ بیولا خان صاحب کیسے دیکھتے ہیں ایک دانش بھری گفتگو ایک ایسی گفتگو جو کے بیلاگ بھی ہے اور جس میں دیانت داری اور تڑپ بھی ہے اپنی اپنی بیٹی کا دکھ بھی ہے راتحور صاحب کی گفتگو کو آپ کی سے دیکھتے ہیں اندھر صاحب بہت شکریہ یقین امارے سننے والے بھی محضوظ ہوئے ہیں اور انہیں کچھ سکھنے کا بھوکہ بلا راتحور صاحب جو ہے جی انہوں نے ہمارے جو سسٹم میں ہمارے سیاسی جماعتوں میں تحریک ازادی کشمیر کے حوالے سے جو کبھیوں کتائیوں ہیں ان کی ناصر نشاندی کی ہے بلکہ انہیں دور کرنے کی ضرورت پر بھی انہوں نے زور دیا ہے بڑی ماشاء اللہ اور راستہ بھی بتا رہے ہیں کہ طریقہ کیا اس کو ٹھیک کر جی تو یہ دیکھیں انسر صاحب بدقسمتی سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کیا خرشید جو مرہوم تھے یا ممتاز رٹور مرہوم تھے سردار عیبراہیم خان صاحب سردار خالد عبراہیم صاحب اور اسی طرح سردار سکنتر عیاد خان صاحب سردار کی جو بڑی وہ جو لیڈرشپ تھی اس طرح اور میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل لیول پہ ایک قوم بننے کے لیے ایک کشمیر کار سپیشلی اس کے لیے ہمیں سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے ایک سوچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے جس کا فقدان ہے اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی رینمائی کی ہے جناب جعوید ریٹور صاحب نے اور اثر نو امین جو ہے وہ اصلاعات کی ضرورت ہے جو تحریک ازادی کشمیر کے لیے ترجیات ہیں ان کا ہمیں ایک متفقہ طور پر تین کیا جانا چاہیے اور اس پہ پھر سختی سے کربند انہیں کی ضرورت ہے تب ہی ہم جو ہے اپنی منزل جو ہے واصل کر سکتے ہیں جی سامین آپ نے امریکہ میں مقیم آداز جمہ کشمیر ریاست جمہ کشمیر کے ایک ایسے دانشور کی گفتگو سنی جو اپنی مٹی کے ساتھ کومیٹڈ ہیں جو چاہتے ہیں جو یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ یہاں پر پوزیٹیو تبدیلی آئے اور ہم اپنا کے ساتھ ہم چلیں جاویز راٹھوڑ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم ویڈ جنید انساری این راجہ حبیب اللہ خان ایف 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 میرپور ریڈیو آزاد جمہ کشمیر ریڈیو پاکستان چلتے ہیں اگڑے مہمان کی جانب جی سامین ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون آزاد جمہ کشمیر کے مرکزی صدر جناب شاہ غلام قادر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے انتہابات آٹھ فروری دوہزار چوبیس ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کافی اس میں ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں کشمیری ووٹرز جو پورے پاکستان میں مقیم ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس الیکشن کو ابھی تک خیر خیر سے گزری ہے دن اللہ کرے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ پورا من ماحول میں انتخابات ہوں گے اور پورا من ماحول یہ ملک بڑی ضرورت ہے ایک مستق حکومت کی ضرورت ہے اب دیکھتے ہیں اس میں ہم تو اپنی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے لئے کمپین کر رہے ہیں اور نواز شیف صاحب جب چاہ واپس آئے ہیں مسلم لیگ کی کارکون میں ایک عسوہ بھی پڑھا ہے اب مسلم لیگ کارکون نیکس ڈے جو ہے وہ افضل گرو شہید کا یوم شہادت ہے اور اس سے دو دن بعد مقبول بٹ شہید کا یوم شہادت ہے ہمارے مقبودہ جمہ کشمیر کے بہن بھائی پاکستان سے آنے والی کسی بھی خبر کو بڑی بیتابی کے ساتھ سنتے ہیں دیکھتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں ان انتہابات کے نتیجے میں ہمارے مقبودہ جمہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے لیے کوئی اچھی خبر لے کے آئے گا دیکھیں مقبودہ کشمیر کی صورت حال اور تحریک آزادی کشمیر اور یہ سب کچھ مستقم اور مضبوط پاکستان ہو جب پاکستان مضبوط ہو اور مستقم ہو اچھی لیڈرشپ ہو جو اپنے وعدوں پہ قائم رہے تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے بھارت دیکھیں ستر ستر پچیتر سال میں کچھ نہیں کر سکاتا سیکھ جب تھوڑی کمزور حکومت آئی پاکستان میں تو پانچ اگر دو اگر اگر کا اقدام کر گیا تو مضبوط قیادت ہوگی تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکے گا پھر وہ ہی پاکستان کی حکومت کی عوام کی محبت کا اظہار ہے وہ جاری ساری رہے گا پالیسی بھی اسی طرح ہے تو اس سے تو یقینا شہدہ کی قربانی آرائے گا تو نہیں جائیں گی بے شک بے شک انشاءاللہ کامیابی ضرور جناب شاہ علام قادر صاحب یہاں پر روزنام جنگ جیو نیوز کے سینر طیویہ کار راجہ حبیب اللہ صاحب آپ سے بات کریں گے شاہ علام قادر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جس طرح کہ پاکستان کے انتہابات کے حوالے سے آپ کی قیادت میں مسلم لگ نون جو ہے اس نے جو ہے وہ پاکستان کے انتخابی مہم تھی اس میں برپور حصہ لیا اور کافی لوگ ان کی نظریں ان انتخابات کے بعد آزاد کشمیر کی سیاسی صورت اعلیٰ اس کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے اس کی بھی شنید ہے کہ شاید وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے انہوں نے ابھی تک کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کیا تو کیا آزاد کشمیر میں جو اگر کوئی نئی سیاسی جماعت بنتی ہے تو وہ محض ایک نام کا اضافہ ہوگا یا اس کے ازاد کشمیر میں بھی اثرات مرتب ہوں گے دیکھ نا کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی بھی چار لوگ بنا سکتے ہیں تو بنانے کا اختیار تو ہے ہمارے بنیادی فانڈرمنٹل رائٹس میں تو یہ شامل ہے اس لئے یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس سیاسی بڑی جماعتیں ہیں اس کے موجود کوئی نئی جماعت کا بتتا نہیں اس کا عرصہ قیام یا عرصہ دورانیاں کتنا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا لیکن کوئی بنانا چاہے تو ضرور بنائیں اس میں کیا بات ہے جناب شاہ غلام قادر صاحب ہم نے دیکھا کہ سیال کوٹ کے حلقے میں وہاں مجناوالا میں فتح کا نوٹفیکیشن ہوا اور مسلم لیگ نون کی آداد کشمیری کی ایک سیٹ میں اضافہ ہو گیا اب چار مزید حلقے ہیں جس پر عدالت میں کیس زیر بحث تھا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کوئی مزید امید رکھتے ہیں آپ کے چیزیں بدلیں گی کچھ یہاں پہ ماجرین کے حلقوں میں دیکھیں جو اسمائل صاحب کا ہے وہ تو ری کاؤنٹن ہوئی جو انہوں نے پہلے دن درخواست دی تھی اس کو ڈھائی سال لگے سوری پور تک جا کے فیصلہ ہوا ری کاؤنٹن میں جیت گئے تو اسی طرح باقی اعتراضات جو یہ شروع سے موجود ہیں اب دیکھتے ہیں آئی کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے آئی کورٹ کے فیصلہ آنے رہے ہیں تو اس کے بعد ہی کوئی کومنٹ کر سکتے سر ایک خبر میں آپ سے درخواست کروں گا تھوڑا سا اشارہ محمد ہمیں دے دیں جرل اس کو خبر کرسی شاید بدل جائے سر کوئی ایسی بات ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ہیں ہم تو آٹھ نو لوگ ہیں ہم کوئی بڑی تبدیلی کے کیسے دعویدار ہو سکتے ہیں ابھی تو ہمارے پاس کوئی ایسی نہیں ہے کوئی ہمارے پاس مجارٹی آئے تو کہہ رہے گے ویسے ہی کہ نظام کا بار بار بدلنا یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہوتی اس حکومت مستقل نہیں ہوتی خطے سامیر اور ترقی رک جاتی ایڈمسٹریٹیف ایشوز پیدا ہوتے ہیں اس لیے میں تو اس کے حق میں نہیں ہوتا ہوں کہ جی بار بار حکومت بدلی ہیں ہم نے ایک بات دو ازار مشہد چھے سے پیارہ کے ترمیان بھی دیکھا ہم نے تو اس کے بعد بھی دیکھتے یہ تین سال میں تیسرا وزیراعظم آگیا اب کتنے وزیراعظم ہم نے لانی کیا کرنا ہے اس کو بلکل صحیح اور جس طریقے سے ایک بات کہ جس طریقے سے عوامی حقوق کے حوالے سے پورے آداد کشمیر میں ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بجلی کے بلز آٹے کی سبسیڈی اور دیگر چاندے عوامی ایشوز پر سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ سے بغیر ہی لوگ کیمپین ایک چلا رہے ہیں اور اس کو شاید موجودہ حکومت اس مطالبات ہیں اول مطالبات کو کچھ مطالبات جائز ہیں کچھ مطالبات جائز نہیں یہ اس طرح کے ایشوز ہیں اور حکومت کو ڈیل کرنا چاہیے حکومت نے تو ڈیل کیا ہے لیکن یہ کہ بجلی مفت کون دے سکتا اس ملک میں آٹے کی سبسیڈی ویسے ایک ارب نارے مارنا تو بہت آسان ہے تقریب تو بہت آسان ہے تعمیر بہت مشکل کام ہوتی ہے تو تعمیری سوچ کے جو ہیں پالیٹیشن ہیں اور ان کا کہنا یہ مناسب ہے کہ بار بار حکومتیں چینج کرنا اس سے تعمیر و ترقی کا بھی عمل ساکت ہو جاتا ہے اور کئی ایڈمنسٹریٹیو ایشوز بھی جنم لیتے ہیں تو جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ازاد کشمیر جو ہے یہاں پہ بڑی مضبوط پارلمانی روایات ہیں گو کہ تحریک ادمی اطماعات بنانا یہ بنیادی عقوق میں سے شامل ہے کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے لیکن شاید اتنی جماعتوں کی موجودگی میں اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنرلہ یاد خون صاحب تھے انہوں نے جماعت بنائی اس کے علاوہ بھی کچھ جماعتیں بنیں کچھ حرصہ چلیں پھر وہ جو ہے ان کا وہ جو سیاسی عمل تھا وہ ٹھہراو کا شکار رو گیا رک گیا تو اس حوالے سے جو آرڈی پہلے ہی موجود سیاسی جماعتیں ان کے منشور بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں تاہم یہ ایک جمہوری عمل ہے اور جمہوری آق ہے کہ جو ممران آساملی ہیں اس وقت انہوں نے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ ان کا ایک جمہوری آق ہے لیکن اس فیصلے کے جس رکعہ بھی شاگ علام وعد صاحب بتا رہے تھے کہ ہم ہمارے پاس آٹھ نو سیٹیں اگر انیس لوگ اور ان کے ساتھ مل جاتے تو یہ آرام سے حکومت بنا سکتے ہیں لیکن وہ کوئی اور بھی فیصلہ کر سکتے ہیں ممران اسمبلی کسی اور جماعت میں بھی جا سکتے ہیں تو یہ اس کے لیے کچھ میں سمیتا ہوں کہ دنوں کی بات سیاسی صورت مزید واضح ہو جائے بلکل صحیح رائے صاحب بڑا آپ کا ان ڈیپ ان ایلس ہے اور نمبر گیم جس طرح آپ ایکس لین کر رہے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے یہ ممکنات کا کھیل ہے اور ایک اور آپ کا جملہ مجھے یاد آ گیا سینے میں دل اور آنکھ میں مروت تھوڑی سی کم ہوتی ہے سیاست کے کم نہیں ہوتی نہیں ہے سیاست جی 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 سامین ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب جو جمہ کشمیر پیپلز پارٹی کے سرورا ہیں بانی صدر عضا جمہ کشمیر سردار ابراہیم خان صاحب کے پوتے اور سیاست میں وقار کی کردار کی علامت سردار خالد ابراہیم خان مرہوم کے صاحب دادے ہیں جناب سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب یہاں پر رادہ حبیب اللہ خان روز نامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینر تجزیہ کار یہ آپ سے بات کریں گے سردار صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ایک دی سیاسی جماعت جو ہے اس کے حوالے سے باتیں جار رہی ہیں کہ آزاد کشمیر میں سپیشلی وہ ممبران اسمبلی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹز پہ جو ہے وہ الیکٹ ہوئے تھے اور انہوں نے ابھی اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ نہیں کیا اور اس حوالے سے آپ کیا سمجھ ہیں کہ آزاد کشمیر میں مزید بنجائش ہے کسی سیاسی جماعت کی اور اس سے قبل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جماعتیں گو کے جمہوری آقا بنتی رہی ہیں لیکن وہ زیادہ دیر نہیں چل سکیں ایسی آلت میں اگر کوئی نئی سیاسی جماعت بنتی ہے تو اس کے آزاد کشمیر کے جو سیاسی معاملات ہیں اس پہ کیا اثرات مرتبہ ہو سکتے ہیں آٹھ فیبری جو ہے یہ بلکل میں نے کہ کیونکہ یہ نام منشور کے تحت لوگوں سے نئی ووٹ لی ہمیں سیاسی جماعت کا منشور ہوتا ہے جس کے تحت لوگ ساتھ چلتے ہیں یا آپ کوئن کرتے ہیں یا نہیں کوئن کرتے تو وہ ownership تو ہے نہیں گراس روٹ لیول سے یہ زیادہ دن نظام چلتا وہ نظر نہیں آتا سب سے آخری بات جناب سردار حسن خارد ابراہیم خان صاحب غازیوں شہیدوں کی سرزمین سے آپ کا تعلق جس کی خاک کے اندر بھی شہدہ کا لہو ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ کے اس تمام سینیریو میں جہاں پہ دیگر چیزیں چل رہی ہیں آزاد کشمیر میں چھے سات ماہ سے جو عوام کے اندر ایک احتجاج ہے بے چینی ہے مہنگائی بے روزگاری اس پہ آٹے کی سبسیڈی کا واپس ہو جانا پھر آ جانا پھر بجلی کی قینتوں پہ لوگوں کا احتجاج کرنا اس سیچویشن میں انریسٹ ابھی تک موجود ہے اس کا حل کیا ہے سلوشن کیا ہے اس کا بنیادی طور پہ تو یہ جو ایڈیشن ٹیکسز لگائے گئے ہیں بجلی کے اوپر یہ ہمارے بنتی نہیں ہے فاز کریں فیول ایجسمن ٹیکس ہے تو ہم تو ہائیڈرو پہ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں تو کم ازاد کشمیر کے اوپر جو سارفین ہیں ان کو نہیں لگتے پھر جو سلاب دو سو یونٹ سے اوپر جس پہ چھ مینے کے لیے پھر وہ محل سے ریٹ لگتے ہیں وہ بڑی غیر مناسب بات ہے عام آدمی کے لیے ایسی بڑی مشکلات ہیں اور اس کو بھی اس پہ برڈن ڈالنا نظام کو بلکل بٹھانے والی بات ہے جی تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں مگر یہ جو ہے یہ ایڈمیسٹریٹیو ایشوز ہیں جی یہ گورنمنٹ جو ہے ہماری کیونکہ تیرونی ترمیم کے بعد بہت سارا اختیار جو ازاد کشمی گورنمنٹ کے پاس ہے تو اس میں میں سمجھ لیا جاتی ہے تو جب تک چیزیں سٹیبل نہیں ہوں گی کسی حکومت کا لانگ ٹرم فوکس نہیں ہوگا چیزوں کے پر چیزیں ریزول نہیں ہوتی جناب سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب آپ نے قمتی وقت تنائیت فرمایا آپ کا بہت شکریہ جناب راج عبیب اللہ خان اور جمہ کشمی پارٹی کے سبرا ممبر اسمبلی جناب سردار حسن مرحیم صاحب اسی طرح امریکہ سے کشمیری دانشوار جناب جعوید رٹور صاحب بات کر رہے تھے اور آج کا جو پروڑام میں پاکستان میں ہونے عام اتحابات ہیں اور ان کے آزاد کشمیر پر کیا متوقع کو اثرات ہو سکتے ہیں اور پانچ فروری کے حوالے سے ایک بڑے پیمانے پہ اور بنظم طریقے سے حکومت پاکستان اور مسئلہ فواج پاکستان اور پاکستان عوام نے کس طرح سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا پھر برکباری کے حوالے سے ازاد کشمیر میں اور دیگر ہمارے جو سننے والے ہمیں ان کے فیڈویک کا انتظار رہے گا کہ وہ پروگرام کے بارے میں کیا اپنی رائے سنواز میں جی سامین آپ نے خصوصی پروگرام سمات فرمایا ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم ویڈ جنید امساری اندازہ حبیب اللہ خان ایف 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 انجام تک پہنچیں اور جمہور کی دانش اجتماعی دانش کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت پاکستان میں آئے کہ جو ایک عام انسان کے لیے ایک عام آدمی کے لیے سہولیات لے کے آئے برکتیں لے کے آئے اور قضیہ کشمیر ریاست جمہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا موثر کردار ادا کرنے کے قابل ہو اللہ ہمارے بطن کو آزادی دے آمین فیمان اللہ اللہ حافظ ان گر بائے